تا بردیش میں کرونا سنکرمن کا کہہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں راج سرکار کی اور سے تین مئی تک جن انشاثن پکھوڑا منائے جا رہا ہے زوران کیول ضروری اور آوشک سیواؤں سے جڑے لوگوں کو ہی باہر نکلنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے تو اس امبار سے نئی گائیڈلائن لاغو کر دی گئی ہے جس کے تحت آوشک سامان سے جڑی دکانوں کا سمیہ نردھاریت کیا گیا ہے ایسے میں صبح 6 سے 11 بجے تک راشن سمیت ضروری سامان سے جڑی دکانوں کو چھوٹ دی گئی ہے جس کے بعد بند کروا دی گئی تو اہی پیٹرول پمپ والے کو دوپہر 12 بجے تک چھوٹ دی گئی ہے جبکہ پھل سبجی کے ٹھیلے والوں کو شام 5 بجے تک چھوٹ دی گئی ہے نئی گائیڈلائن کے تحت ایک زلے سے دوسرے زلے میں آنے جانے والے نیجی وہانوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اتی آوشک ہونے پر ہی چھوٹ دی جا رہی ہے جس کے چلتے رازدھانی جیپور میں جگہ جگہ پر پولیس نے ناکہ بندی کر بہانوں کی جانچ بھی کی ایمڈر شرکار اور راج شرکار کی اس پورونا مہماری کے دوران جو گائیڈلائن جاری کی گئی ہے اس گائیڈلائن کا ہمارے سانہ چیتر میں ہی چھوٹ دی گئی پر پولیس نے ناکہ بندی کر رہی ہے جو لگاتار چولیس گھنٹے چالوں ہے اس میں ہم جو لوگ دینہ وجہ دینہ کسی کام کے ساڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کے اقلاب بہانوں کی جتکی اور سالان کی کاروائی کر رہے ہیں بینہ ناسک والے جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کو ان کے اقلاب ماسک کے سنبنجیت جو کاروائی ہے ہم بھی یہاں ہمارے ساتھ میں ہمارے خانے کے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ایش ڈی آر ایف ہونگارج کے جوان ہمارے کی بھی ہے